بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑے ارادے ظاہر کر دی ہیں اور آئی سی سی کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ چھ آلمی ایونٹس کی میزبانی کا جو ہے وہ خواہش کا اظہار کر دیا ایکسپریشن آف انٹرسٹ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آفیشل ہی آئی سی سی کو جمع کروا دیا ہے اور اس میں ہر طرح کے ورلڈ کپ شاملہ جی چیمپینز ٹرافی تی ٹوانٹی ورلڈ کپ اور جو منز ورلڈ کپ او ڈی ای ورلڈ کپ کون کون سے ہیئرز کے یہ ایونٹس پاکستان کرکٹ بورڈ کروانا چاہ رہا ہے اور کہاں کروانا چاہ رہا ہے اس پہ آپ کو تفصیل سے اپ ڈیٹ کروں گا اور پھر بات کریں گے کہ جناب وہاب ریاض کی واپسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جی کہ وہاب ریاض پاکستان کی ٹیم میں واپسی کر رہے ہیں اس پہ کیا اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ تو آج کی سب سے بڑی خبر اصولاً ویسے تو آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ بابر آزم نے کیا کھڑاک کیا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے بڑی خبر ہے اور جو سب سے زبردست خبر ہے پاکستان کرکٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارے پی سی بی نے جناب چھے ایونٹس کی میز بانی کے لیے آئی سی سی کو ایکسپریشن آف انٹرسٹ ای او آئی جس کو کہتے ہیں وہ جمع کروا دیا ہے اب پاکستان کرکٹ بورٹ کیا کرنے جارہا جی تین وینیوز پر مشتمل دو چیمپینز ٹروفی ٹورنمنٹ کروانے کا پاکستان نے خانش کا اظہار کیا جی دو ہزار پچیس کی چیمپینز ٹروفی اور دو ہزار انتیس کی یہ جو تین وینیوز کی چیمپینز ٹروفی ہے موسٹ پرابیبلی اس میں کراچی لاہور اور راولپنڈی کے سٹیڈیمز ہوں گے اور یہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے کہا جی یہ میں ہم اکیلے کروائیں گے یعنی اس میں کسی اور کو شامل نہیں کریں گے یہ پاکستان اکیلے کروانا چاہ رہا ہے اس کے علاوہ باقی جو چار ایونٹس ہیں اس میں سے دو ہزار چھبیس اور دو ہزار اٹھائیس کا جو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ ہے وہ پاکستان شڑ لنکا اور یو اے ای کے ساتھ مل کر کروانا چاہ رہا ہے دو ہزار چھبیس اور دو ہزار اٹھائیس کا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ اور اس کے علاوہ دو ہزار ستائیس اور دو ہزار اکتیس کا جو مینز ورلڈ کپ ہے اس کے لئے بھی پاکستان نے جو ہے وہ ایکس ایکسپریشن آف انٹرس جمع کروا دیا ہے سری لنکا اور یو اے ہی کی ٹیموں کے ساتھ مل کے ٹھیک ہے یو اے ہی کے کرکٹ بورڈز کے ساتھ رادر مل کے اچھا اب جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوں گے وہ ٹین وینیوز کے اوپر ہوں گے سوری ایٹ وینیوز کے اوپر یعنی ایٹ سٹیڈیمز ہوں گے جن کے اوپر یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوں گے اور اس کے علاوہ جو اریجنل ورلڈ کپ ہوتا ہے یعنی جو دو ہزار تیس میں ہو رہا اس کے بعد پھر دو ہزار ستائیس میں ہوگا پھر دو ہزار اکتیس میں تو پاکستان نے ان دونوں ورلڈ کپ کے لئے ٹین وینیوز کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ایک ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو جمع کروایا یہ دونوں جو ورلڈ کپ ہیں یعنی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے دو ایونٹس اور منز ورلڈ کپ کے دو ایونٹس یہ پاکستان جو ہے یہ دو ایشین کنٹریز یعنی شرلنکا اور یو اے ای کے ساتھ مل کر کروانا چاہ رہا ہے سو مجھے امید ہے کہ پاکستان کو کم از کم ایک دو ایونٹس ہو ایک یا دو ایونٹس پاکستان کو مل سکتے ہیں اور بہت زیادہ امکانات ایسے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ جو منز ورلڈ کپ ہے وہ مل جائے اور ساتھ میں ایک آتھ پاکستان کو چیمپینز ٹروفی مل جائے تو چیمپینز ٹروفی لاسٹ ٹورنمنٹ تھا جو پاکستان نے ہوسٹ کرنا تھا ایٹنگ ان 2009 میں کہ جب وہ دھماکے ہو گئے اور اس کے بعد پھر پاکستان سے کرکٹ چلی گئی مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان نے ایک جو ہے وہ آئی سی سی چیمپینز ٹروفی پاکستان میں ہوسٹ کرنی تھی لیکن وہ پاکستان ہوسٹ نہیں کر پایا اور اس کے بعد سے پاکستان میں کوئی بھی انٹرنیشنل ایونٹ نہیں ہوا تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے بہت اچھی خبر ہے اور ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ملک کے حالات ایسے جیسے اب بالکل بہترین ہیں تو پورامن پاکستان ہے تو پاکستان میں کرکٹ انٹرنیشنل جو ایونٹس ہیں وہ کرکٹ کے وہ واپس آئیں گے اور یہ اچھی خبر چلتی رہے گی اب اس سے بڑی اچھی خبر جس کے لیے آپ سننے کے لیے تڑفے ہوئے ہیں بے قرار ہیں وہ یہ ہے کہ بابر آزم نے انگلینڈ میں پوائنٹس کے پہلا کھڑاک کیا ہے اور ان کے بلے نے آگ اگلی ہے باقاعدہ آگ آج انہوں نے جی اپنے ہی بولرز کے اوپر ان کو تختہ مشک بنایا اور جس کو کہتا ہے تن کے رکھ دیا انہوں نے آج اپنے بولرز کو اور خاص اور پر شداب خان کی اچھی درگت بنائی ہے انہوں نے بڑے چھکے لگائے ہیں پی سی بی کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے یا پی سی بی کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پر جا کر آپ دیکھئے کہ بابر آزم نے آج ہنڈرڈ کی ہے جی اور نوٹ آؤٹ اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے آبیسلی انہوں نے باقی کھلاڑیوں کو موقع دینا تھا بابر آزم الیون اور شداب خان الیون کے درمیان میچ ہو رہا ہے جی اس وقت بھی ہو رہا ہے تو بابر آزم الیون نے پچاس اوور میں تین سو چونسٹھ رنز بنائے ہیں تو جسٹ ایمیجن کے کیا چھکے چوکوں کی برسات ہوئی ہے اور ایک سو انسٹھ رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ ہوئی ہے اور وہ کس کس کے درمیان بابر آزم اور اوپننگ یا ون ڈاؤن پارٹنرشپ یہ کنفرم نہیں ہے بابر آزم اور امام الحق کے درمیان تو امام الحق نے بھی بہت اچھی بیٹنگ کیا ہے انہوں نے ایٹی فائیو رنز بنائے آغا سلمان نے بھی آج کھیلائے جی اور انہوں نے بھی ففٹی نائن رنز بنائے ہیں تو تھری سکسٹی فور اب دوسری جانب شاہین آفریدی اور اس کے علاوہ شاداب خان انہوں نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ہے اور وسیم جونئر نے بھی ایک وکٹ حاصل کی ہے لیکن اماد وسیم اور شاداب خان ان کو جناب نیچے بیٹھ بیٹھ کے نہ بابر آزم نے ان کو کمال کے چھکے لگائے ہیں اور انہوں نے اپنی اس کا آغاز کر لیا ہے پریکٹس کا بابر آزم بائی دہوے انگلینڈ میں ہمیشہ اچھا رہتے ہیں اور انگلینڈ کی پچیز کیونکہ ایک اچھے پیس کی پچیز ہے تو جو اچھا ہٹ کرنے والا اور جو اچھی شارٹس کھیلنے والا کھلاڑی ہوتا ہے اس کو کنسسٹنٹ پیس پسند ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بال کے جو باؤنس ہے اس کے اوپر میں ٹرسٹ کر سکوں تو پاکستان، انڈیا، ویسٹ انڈیز، شرلنکا یہاں کی جو پچیز ہوتی ہے وہ بال کوئی اوپر رہتی ہے کوئی نیچے رہتی ہے تو وہاں پہ آپ جو ہے نا اس کے باؤنس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے انگلینڈ کی پچیز بڑی زبردست ہوتی ہیں خاص طور پر وائٹ بال کے لیے بالرز کو بھی مدد ملتی ہے اور بلے باز بھی اگر اچھے طریقے سے بیٹنگ کریں تو ان کو بھی مزہ آتا ہے بیٹنگ کرنے کا اور آپ کو پتا ہے کہ بابر آزم نے جو پورا سیزن کھیلا تھا اپنی کاؤنٹی کی طرف سے یہاں پہ تو وہ کیا شاندار انہوں نے اس میں بھی بہت اچھی بیٹنگ کی تھی اور اب جو ونڈیٹ سیریز ہونے جاری ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اس میں بھی بابر آزم زبردست فارم میں واپس آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار کچھ خاص دیکھنے کو ملنے والا ہے بابر آزم کی جانب سے دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو بابر آزم کے پاس ایک اور موقع ہے کہ وہ اوڈی آئیز میں بھی اپنی رینکنگ کو امپروف کر سکے اور ٹی ٹونٹی آئیز میں بھی اپنی رینکنگ کو امپروف کر سکے تو یہاں پر بابر آزم کو ایک بڑا زبردست موقع مل رہا ہے تین ونڈے تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز جو ہیں ان میں بابر آزم اپنی پرفارمنس کی بیس کے اوپر زبردست پرفارم کر سکتا ہے دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان جو اوڈی آئی سیریز ہو رہی ہے اس کے دو میچز کے اندر وہ ہمیں زبردست قسم کا کراؤڈ دیکھنے کو ملے گا اور اس میں تو لارڈز کا جو میدان ہے دس جولائی کو پاکستان کا جو دوسرا ونڈے ہے وہ تماشائیوں سے کچا کچ بھرا ہوگا انگلینڈ اس کو ایک ٹیسٹ کیس سنیریو کے طور پر لے رہا ہے انگلینڈ کی گورنمنٹ اور ان کے جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ یہاں پر فل کراؤڈ اللاؤ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی مطلب یہ ایک ٹیسٹ کیس سنیریو بنا رہے ہیں اور اگر یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر پورے یوکے میں جو ہے وہ سپورٹس کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ ان کے اوپر پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور مزید نرم ہو جائیں گی پابندیاں ایون دوسرے ملکوں سے جانے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی دوسری جانب جو آپ کو پتا ہے کہ تیسرا ون ڈے میچ پاکستان کا کھیلنے کھیلا جا رہا ہے اس میچ میں بھی ایٹی پرسنٹ کراؤڈ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا سو یہ ایک فل کلر فل جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے سیریز پاکستان کی اور مزہ آئے گا دیکھنے کا کیونکہ کراؤڈ کے ساتھ جو مزہ ہیں وہ کہہ دے نا جو مزہ اپنے چوبارے وہ نہ بلخ نہ بخارے لیکن جو مزہ کراؤڈ کے ساتھ میچ دیکھنے کا نا جی وہ ویسے دیکھنے کا نہیں ہے جاتے جاتے بات کر لیں یار یہ ہمارے یونس خان صاحب جو ہیں وہ گڑے مردے اکھار رہے ہیں اور وسیم بدامی صاحب جو ہیں وہ گڑے مردوں کو اکھارنا چاہ رہے ہیں دوہزار نو کا وہ جو سلسلہ چلا تھا آپ لوگوں کے شاید یاد ہو نا یاد ہو مجھے تو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بغاوت فوٹ پڑی تھی پاکستانی ٹیم میں اور قرآن کے اوپر حلف لیے گئے تھے اور اب انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ شاید آفریدی تھا ویسے شاید آفریدی بھی ان دنوں بڑی ہواوں میں اڑتے ہوتے تھے یہ بھی کسی سے کم نہیں تھے یہ بھی ہوای جہاز کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ان کے بھی سین چلا کرتے تھے تو بارال وہ اب میرے خیال میں ان چیزوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو انہوں نے اپنے اسطیفے کی وجہ بتائیے نا اصل میں وہ وجہ نہیں ہے وجہ اور ہے پسے پردہ وجہ اور ہے وہ دانتوں کے علاج کا چکر نہیں ہے باقی یہ ہے کہ پی سی بی پہلے ہی تنگ تھا ان سے کیونکہ یہ جو یونس خان ہے یہ نہ ان کی بن رہی تھی آپ کے جو منجمنٹ ہے اس کے ساتھ اور نہ ہی ان کی بن رہی تھی جو کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ تو سچا کھرا آدمی ہے ایسے بندے کی کسے کے ساتھ نہیں بنتی یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن بات کریں کہ یہ جو اپنا لڑکا ہے سوئے مقصود اس نے جاتے ہی ایسا بیان دے دیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ شاید ونڈے سیریز میں اس کو فوری طور پر موقع نہ ملے اس نے انڈی فلاور کی تعریف کر دی ہے اور آپ کو پتا ہے انڈی فلاور اس وقت ہمارے مصبہ صاحب کے رکیب روسیا بنے ہوئے ہیں کیونکہ انڈی فلاور فیوچر کے کوچ ہو سکتے ہیں اگر مصبہ الہک کہیں بھی ہاتھ ہولا رکھتے ہیں اور مصبہ الہک اپنی جو ٹیم ہے اس کو جتوانے میں ناکام رہتے ہیں اور کوئی بڑی سیریز ایسے انگلینڈ کی سیریز ویسٹ انڈیز کی سیریز میں پاکستان اچھا پرفارم نہیں کرتا اور جھٹکا لگتا ہے پاکستان کو تو ان کی جگہ انڈی فلاور ہی ایسے شخص ہیں کہ جن کو نیا کوچ بنایا جا سکتا ہے تو پی سی بھی خاصی حد تک اس پہ مطمئن ہے کہ انڈی فلاور ہمارے پاس ہے نا تو اب انڈی فلاور کی تعریف کر دی ہے سوہی مقصود نے تو مصبہ کو کیسے اچھے لگے گی اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ